یہ جو سارے چور ڈاکو لوٹے رہے پرائیم منسٹر آفس میں بیٹھ کے دمکیا دے رہے ہیں کبھی عمران خان کو دمکی دے رہے ہیں کبھی عدالت کو دمکیا دے رہے ہیں تو کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے جس طرح یہ آج غیر قانونی طریقے سے اپنے بیٹھے کو اپنے حکومت کو بچانے یہاں پہ بیٹھے ہو کبھی یہ یہاں پہ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لئے بیٹھے ہیں ان کو کبھی فکر ہوئی ہے کہ مہنگائی پاکستان کی بلند ترین سطح پر ہے پینٹی پرسنٹ پینٹی ترٹی فائب پرسنٹ تک پہنچ گئی ہے آپ کو پتہ ہے آپ کی پاس غورن ریزرڈ نہیں ہے ملک چلانے کے لئے آپ کی پاس کوئی پیسہ نہیں ہے کوئی ملک آپ کے ساتھ معاملات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ڈھیل کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کیونکہ یہ امپورٹڈ سرکار ہے ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے جانا ہے اور یہ غیر قانونی طریقے سے آیا ہوا ہے سازش سے آئیوں یہ حکومت ہے سب کو پتہ ہے اس لئے آپ کو کوئی ڈھیل کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کوئی آپ کے ساتھ معاملات تیہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کوئی آپ کو پیسہ ہی نہیں دے رہا آپ قرضہ ہی نہیں دے رہا ہے آپ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو چکے ہیں تب بھی آپ کو کوئی پیس انہوں نے جاری نہیں کیا ابھی تک کیوں کیوں کہ ان کو پتا ہے کہ سارے چھوٹ لٹیرٹ ڈاکوی کٹی ہوئی ہے نیب کے اندر جو آپ لوگوں نے ترامیم کی اپنے آپ کے لئے تو سب کو تو ڈاوٹ ہوگا نا پھر آئی ایم ایف آپ کو کیوں قرضت ہے بھائی انہوں نے اس سے پہلے کئی سوالات اٹھا دیا ہے کئی سوالات وہ اٹھا چکے کہ نیب میں ترامیم کریں منی لانڈرنگ کو روکیں تو منی لانڈرنگ میں تو آپ خود ملوث ہے اور وہی قانون آپ نے ختم کر دیا تو آئی ایم ایف آپ کو کس طرح قسط دے گا کس طرح آپ کو قرضہ دے گا تو آپ کے پاس ملک چلانے کے لئے پیسے نہیں ہے کبھی آپ بیٹی ہیں منگائی کو کانٹرول کرنے کے لئے آپ نہیں بیٹے لیکن آپ کو نہ عوام کی فکر ہے عوام بھی آپ کو مسترد کر چکی ہے ووٹو کوئی ذریعے پنجاب کے اندر بھی مسترد کر چکی ہے عوام آپ کو خیبر پختنخواہ کے اندر بھی مسترد کر چکی ہے ابھی آپ ایک عدالت باقی تھا چونکہ عدالت بھی آپ عدالت کے اندر بھی آپ مسترد ہو چکے غیر قانونی طریقے سے آپ آنا چاہتے ہیں لیکن اب وہ بات ختم ہو گئی اب آپ نہیں آسکیں گے آپ کے سارے راستے بنو گئے چور لٹے رہے اور جو جتنی بھی آپ مرضی کر لیں عوام سمجھ چکے عوام کوئی مران خان سیاسی شعور دے چکے ابھی آپ لوگ کسی بھی راستے سے نہیں آسکے آپ کے سارے راستے بن یہ جو عدالتی فیصلہ چل رہا ہے یہ تو آپ کے حق میں بھی آسکتا ہے یہ تو فیصلہ ابھی تک ہوا ہی نہیں ہے تو پھر آپ لوگوں نے کس طرح چیخے چلانا شروع کر دیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک سازش کیا ہے ہم نے غیر قانونی طریقے سے ڈپٹی سپیکر کو بھی یوز کیا ہے ہم نے چھوڑری شجاہت حسین کو بھی یوز کیا ہے کیونکہ کسی کے پاس ابھی جواب نہیں ہے جواب دے آپ سے سپریم کورٹ پوچھ رہے کہ بھائی کدھ رہے جیت صاحب آپ سے پوچھ رہے کہ لے کر آئے نا وہ ڈپٹی سپیکر کہا پہ ہم نے لکھا ہوا ہے کون سے فیصلے جس فیصلے کا اس نے حوالہ دیا ہے وہاں پہ ہم نے کہاں لکھا ہوا ہے وہی پہ تو کوئی بھی نہیں ہے ابھی آپ بانہ لگا رہے ہو کہ بھائی ہم بائی کارڈ کر رہے ہیں آپ فل بینچ بنا لیں ورنہ ہم بائی فل کورٹ بنا دے ورنہ بائی کارڈ آپ کو پتہ ہے کہ فل کورٹ نہیں بنے گا سپٹیمبر تک تو آپ چاہتے ہیں کہ سپٹیمبر تک ہماری حکومت چلے بھائی ایسا نہیں ہو سکتا آپ جواب دیں این اور قانون بھی آپ کو مسترد کر چکے اس کے علاوہ قوم بھی آپ کو مسترد کر چکے اس کے علاوہ پوری پاکستان آپ کو مسترد کر چکی ہے آپ کا کوئی اور راستہ نہیں ہے اور جو دنکیا آپ دے رہے ہیں کہ عمران خان کو ٹکانے لگانا چاہیے تو بھائی آپ کب کے آپ کو عمران خان پینٹر لگا چکا ہے خیبر پختن خواہ کے اندر آپ کو پینٹر لگ چکا ہے عمران خان کے طرف سے آپ کو کس طرح پینٹر لگا ہے اپنے دیکپ بلدیاتے الیکشن میں بھی اور جنرل الیکشن میں بھی اور اس کے علاوہ زمنے الیکشن میں بھی آپ کی ایک سیٹ تھی خیبر پختن خواہ کے اندر سوات کے اندر جو کہ آپ کی سیٹ تھی وہ پوری پی ڈی ایم اکٹے ہو گئے اس کے باوجود آپ لوگ ہار گئے بھائی تو قوم آپ کو مسترد کر چکی ہے عمران خان نے اس قوم کو سمجھا ہے شعور دیا ہے اور اس نے قوم کے سامنے آئینہ رکھ دیا ہے آئینہ رکھ دیا ہے کہ بھائی یہ لوگ ہیں ان کو دیکھو آئینے میں اور آپ سب کو ابھی اپنے مکروح چہرے نظر آ رہے ہیں ہاں اگر کوئی آئینے کے سامنے آ جاتا ہے اور اس کو اپنا چہرہ جو ہے وہ بورا لگتا ہے داگ چاہیے دبے لگتے ہیں تو وہ سامنے سے ہٹ جائے اس میں تو عمران خان کی نہ کوئی قصور ہے نہ کوئی ہمارا کوئی قصور ہے وہ سامنے سے ہٹ جائے